ہمیں اتحاس میں کئی ایسے شہر ملیں گے جو پہلے تو زمین کے اوپر تھے لیکن آج وہ سمندر کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں گریز کے سمندر میں پانچ ہزار سال پرانا ایک پورا شہر ڈوبا ہوا ہے جس کو پیولو پیٹری کہا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ہماری زمین کی گیوگرافی تبدیل ہوتی جا رہی ہے گلوبل وارمین کی وجہ سے سمندر کا پانی بڑھ رہا ہے اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے سالوں میں دنیا کے کئی چھوٹے بڑے شہر پورے کے پورے پانی کے اندر ہوں گے اس گلوبل وارمین کے نتیجے میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون کون سے شہر کتنے اور کب ڈوبیں گے یہی سب کچھ آپ آج جاننے والے ہیں ایمکے ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید دوستو کہیں نہ کہیں ہم سب نے گلوبل وارمین کا نام سن رکھا ہے ہمارے سیاروں کا اوسط درجہ حرارت دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے جس کی وجہ سے گلیشئرز تیزی سے پگل رہے ہیں اٹھارہ سو اسی سے لے کر آج دو ہزار بائس تک ہماری زمین کا اوسط درجہ حرارت ایک اشاریہ چار ڈگری سینٹی گریٹ تک بڑھ گیا ہے اور اگر صرف پچھلے بیس سالوں کو دیکھا جائے تو ہر سال پچھلے والے سے زیادہ گرم ہوتا ہے جس کا مطلب ہے کہ گلوبل وارمین کا تناسب تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور ناسا کے مطابق اس بات کے پچانوے فیصد امکانات ہیں کہ گلوبل وارمین انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے جس میں جنگلات کی کٹائی اور حیاتیاتی اندھن کا استعمال ہونا بھی ہے حیاتیاتی اندھن کے جلنے کی وجہ سے مختلف گیسز اٹموسفیر میں اکٹھی ہو کر گرین ہاؤز ایفیکٹ پیدا کر دیتی ہیں اب اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں موجود برف کے گلیشئرز آہستہ آہستہ پگل کر سمندر کی سطح بڑھا رہے ہیں سن انیس سو سے لے کر دو ہزار تک سمندر کی سطح میں انیس سنٹی میٹرز کا اضافہ دیکھا گیا ہے جو پچھلے سو سالوں کے مقابلے میں تقریباً تین گنہ زیادہ ہیں اس سے بھی بری خبر یہ ہے کہ اگر سن دو ہزار سے لے کر آج دو ہزار بائیس تک اگر صرف ان بائیس سالوں کو دیکھا جائے تو سمندر کی سطح پچھلے سو سالوں کے مقابلے میں ڈبل رفتار سے بڑھ رہی ہے نیشنل ایٹماسفیرک ایڈمنسٹریشن کا کہنا ہے کہ اگر اسی رفتار سے گلوبل وارمنگ ہوتی رہی اور گلیشئرز پھگلتے رہے تو سن اکیس سو تک ہمارے سمندروں کی سطح دو آشاریہ پانچ میٹرز تک بڑھ جائے گی اور یہ واقعی ایک بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے یعنی سال اکیس سو تک وہ ساحلی شہر جو بلکل سمندر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور جن کی بلندی صرف ڈھائی میٹر یا اس سے بھی کم ہے وہ شہر آدھے سے بھی زیادہ سمندر کے اندر ہوں گے جیسا کہ تھائیلینڈ کا دارالحکومت بینکاک یہاں کی اوسط انچائی گلف آف تھائیلینڈ سے صرف ڈیر میٹر انچی ہے لہٰذا سن اکیس سو میں بینکاک کچھ اس طرح دکھے گا بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکا میں برگانگا ریور کے کنارے اچھی خاصی آبادی پانی کے اندر ہوگی باکو کا زیادہ تر ساحلی علاقہ پانی کی نظر بن چکا ہوگا سنگاپور کے کئی پروجیکٹس ڈوب جائیں گے اس کے علاوہ نیدر لینڈز کے ایمسٹر ڈیم اور روٹر ڈیم سمیت قریب آدھت سے زیادہ ملک پانی کے نیچے ہوگا سن اکیس سو تک قریب ڈیڑھ عرب لوگوں کو ان مقامات سے ہٹ کر کہیں اور منتقل ہونا پڑے گا ابھی تو ہم نے اس بات کی صرف اس صورتحال کی اسی سال بعد سمندر کی سطح دھائی میٹر بڑے گی لیکن اگر دنیا میں موجود تمام گلیشیرز پھگل گئے تو تب کیا ہوگا ایک تحقیق کے مطابق اگر پگھلنے کی شرح اسی رفتار سے چلتی رہی تو پانچ ہزار سال کے بعد پورا گرین لینڈ آپٹک ریجن اور تمام گلیشیرز پگھل جائیں گے اور ان کی وجہ سے ہمارے سمندر کی سطح ستر میٹر تک بڑھ جائے گی لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ نوبت پانچ ہزار سالوں کے بعد ہی آئے جس تیزی سے انسان دن بہ دن نیچرل ریسورسز کو ایبیوز کر کے آب و ہوا کو خراب کر رہا ہے لگتا ہے کہ یہ نوبت دو ہزار سالوں میں ہی آ جائے گی تو اس صورتحال میں ہماری زمین کیسے دکھے گی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے سب بریعظم میں انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے کون کون سے شہر انڈر وارٹر سٹیز کی داستان بن کر رہ جائیں گے سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں بے آف بنگال سے آپ شاید یہ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے قریب پورا کا پورا بنگلہ دیش بے آف بنگال کی لپیٹ میں ہوگا اور اگر اس کے دارالحکومت ڈھاکا کی بات کی جائے تو یہ تیس میٹر سو فٹ گہرے پانی کے اندر ڈوب چکا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ بے آف بنگال انڈیا کی کئی حصوں پر بھی اپنا قبضہ جمع لے گا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کولکتہ سے لے کر مالدہ اور پتنا سمیت یہ سارا ریجن سمندر کے نیچے ہوگا بے آف بنگال کا کوس جو آج بنگلہ دیش اور انڈیا پہ لگتا ہے ستر میٹر بڑھنے کے بعد وہ نیپال اور بھوٹان کا کوسٹ کہلایا جائے گا اسی طرح جہاں ابھی انڈین کوسٹ ہے وہ پچاس کلومیٹر تک اندر کی طرف کھسک جائے گا جس کی وجہ سے یہاں بھاری آبادی والے شہر بری طرح سے اثرانداز ہوں گے اگر ہم صرف چنائی کی بات کریں تو یہ دو سو فیٹ پانی کے اندر ہوگا انیس سو انسٹھ میں تعمیر کی گئی چنائی میں موجود لائی سی بیلڈنگ جو ایک وقت انڈیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ ہوا کرتی تھی وہ پوری کی پوری بیلڈنگ پانی کے اندر ہوگی چنائی سے ہوتے ہوئے پانی کی سطح تاملناڈو اور آندھرا پردیش کے بارڈر پر جا لگے گی انڈیا کے ویسٹرن کوسٹ پر اگر نظر ڈالی جائیں تو ستر میٹرز بڑھنے کے بعد نارت اور ساؤتھ گوہ کے تمام بیچ ریسارٹس ملیا میٹ ہو جائیں گے نہ ہی ممبئی بچے گا اور نہ ہی ناوی ممبئی کیونکہ یہ پورا ایریا آل دوے گجرات کے بارڈر تک ففٹی فور میٹرز یعنی ایک سو ستتر فیٹ گہرے پانی کی نظر ہو چکا ہوگا یعنی ممبئی کا لودھا ٹرام ٹاور اگر تب بچ گیا ہوگا تو اس کے ففٹین فلور تک انڈیا اوشن کا راج ہوگا آگے بڑھ کر اگر گجرات کی بات کی جائے تو یقیناً آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ گجرات ایک آئیلنڈ بن چکا ہوگا جیسا کہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ستر میٹرز بڑھنے کے بعد اریبین سی کے پانی نے گجرات کو انڈیا سے الگ کر دیا ہے اور اگر تب تک انسان کی نسل بچی تو احمد آباد شاید کوئی بیٹ ریسارٹ میں کنورٹ ہو جائے گا کیونکہ اریبین سی کا بارڈر آگے بڑھ کر احمد آباد تک جا لگے گا اب آ جاتے ہیں پاکستان پر حیرت انگیز طور پر پاکستان کا پورا سندھ اریبین سی کی لپیٹ میں آ چکا ہوگا کراچی سے لے کر ہیدر آباد نواب شاہ سکھر سے ہوتے ہوئے جیک اب آباد تک چار سو کلو میٹرز میں آنے والی تمام میجر سیٹیز کئی سو فیٹ پانی کے اندر گمنام شہروں کی شکل اختیار کر لیں گی آبادی کے حساب سے دنیا کا ساتھوہ بڑا شہر کراچی ایک سو نوے فیٹ اریبین سی کے باٹم میں ہوگا امید ہے ایمکی ٹی وی کی یہ ویڈیو بھی آپ لائک اور شیئر کریں گے آپ کے پیار بھرے کومنٹس کا بے حد شکریہ آج کے لیے اتنا ہی دوستو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ